اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد فما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رمضان المبارکی دوسری سہری کا اور رمضان المبارکی دوسرے دن کا حاصل عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارکی دوسری سہری کرتے وقت یا پھر رمضان المبارکی دوسرے دن کسی وقت بھی دن میں یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے آج کا عمل آج کا وظیفہ حاصل طور پر قرآنی صورت صورت رحمان کی آیت مبارک فَبِئَئِ اَلَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ کا خاص عمل ہے میرے بہنوں اور بائیوں آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ دو طریقہ کار سے آپ نے کرنا ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلا عمل پہلا وظیفہ آپ نے رمضان المبارکی دوسری سہری کے وقت جس طریقہ کار سے کرنا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور عمل کرنے کا دوسرا طریقہ کار جو کہ آپ نے دن کے وقت عمل اور وظیفہ کرنا ہے دوسرا طریقہ کار اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ماہ رمضان کی آمد آمد ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے یہ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول کسی ماہ مبارک میں ہوا رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف حاصل نسبت عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آپ سے نجات کا ہے رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا کہ اگر آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے جس سے قیامت کی دن صرف روزہ دار گزریں گی اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند اور حشبہوار ہوتی ہے رمضان کے اس مبارک ماں کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ زائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے اس ماں مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متین فرما دیا گیا کہ انسان اس عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی تمام ضروریات میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور این اس خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے ایسے ہی ایک خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماں میں فرض فرما دیا گیا روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے روزہ رکھ کر سنت حرافت تجارت اور زیارت ہر کام بہو بھی احسن کر سکتا ہے اور پھر بڑی بات ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار بے تکلف خود بہت صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے میرے بہنوں اور بائیوں یہ تھی رمضان المبارک کی فضیلت برکات جو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میرے بہنوں اور بائیوں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی کہ آج کا عمل آج کا وظیفہ خاص طور پر قرآنی صورت صورت رحمان کی آیت مبارکہ ہے فَبِئَئِ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ یہ قرآن پاپ کی خاص صورت کی خاص آیت ہے صورت رحمان قرآن پاپ کی دلہن ہے بروزہ کیامت قرآن پاپ کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاپ کا نزول ہوا اور اس قرآن پاپ کی اس مبارک صورت صورت رحمان میں اللہ کی ان تمام نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے ارزانی فرمائی اور ان نعمتوں کا بیان اس انداز میں ہے کہ اس صورت کا نام صورت رحمت یا پھر صورت نعمت رکھا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ صورت الرحمان سے شروع ہو کر جو اللہ کا ایک اسمہ آزم ہے اور اس کی رحمت کو بیان کرتا ہے اس آیت کے ذریعے اللہ اپنی نعمتوں کا اپنے بندوں سے اقرار کرتا ہے یہ آیت اس صورت مبارک میں اکتیس مرتبہ آئی ہے اس کے پہلے حصے میں اللہ کی عظیم نعمتوں حلقت تعلیم اور تربیت حساب اور میزان اور انسان کی جسمانی اور روحانی غزاؤں کی گفتگو کرتا ہے دوسرے حصے میں جنہوں انس کی حلقت کی کیفیت کے مسائل کی وضاحت فرماتا ہے تیسرے حصے میں زمین اور آسمان میں جو اللہ کی آئیت اور نشانیاں ہیں ان کو بیان کرتا ہے چوتھے حصے میں یہاں دنیاوی نعمتوں سے آگے بھر کر دوسرے جہاں کی نعمتوں کے بارے میں فرماتا ہے اس آئیت مبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں اس کا عمل اس کا وظیفہ آپ نے سحری کے وقت اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا اللہ یا رحمان فبئی ایی علائی رب کمانتو کا زیبان یا اللہ یا رحمان فبئی ایی علائی رب کمانتو کا زیبان اس آئیت مبارک اللہ کے ان ناموں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے اکیس مرتبہ سحری کرتے وقت ان کلمات کو پڑھنا ہے جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ دل کی کیفیت کے ساتھ آپ اس قرآنی آیت کو پڑھتے جائیں گے اور دل ہی دل میں اپنے دل کی جائز مراد مانگتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات آپ بھی اس مراد کو پورا فرمائے گی میری بہنوں اور بھائیوں یہ عمل ہو گیا رمضان المبارک کی دوسری سہری کے وقت کا خاص عمل اب جو عمل اور وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے دن میں کرنا ہے وہ اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سارا دن چلتے پھرتے اس آیت نعمتوں کا شکر کرنا ہے یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے گی اگر آپ کی کوئی بھی دنیا وی حاجت ہو تو آپ اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام تر حاجت وں لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ